نوکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاؤ وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے سامنے بھرنا تیسرے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزیشن کی معتلی کا نوٹفیکیشن وابس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف ناربازی سامن آباد میں لکڑی اور گوہلے کے گودام میں آگ لگ گئی پولس کے مطابق چار بچوں سمیت دس افراد شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جناز پتال منتقل کر دیا ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں تیس سالہ عبیر، اٹھائیس سالہ سعید خان، چودہ سالہ وحاب خان اور بارہ سالہ جلال خان سمیت دو نامعلوم افراد شامل ہیں پانچ زخمیوں کی حالت نازل ہے سگیا پول کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راک ریسکیو کی چار گاڑیاں آگ بوجھانے میں مصروف بیگم کورٹ چوک کے قریب آئل ڈیپو میں آتش زدگی لاکھوں کا نقصان ریسکیو کی گیارہ گاڑیوں نے آگ بوجھائی بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بہاول نگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیف وارگ آب آرڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے ہم بیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکمہ اور چوروں حکمرانوں کی تھی ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڈی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ساڑے کو پوائنٹ تو باہر رہے گی گیس کے بعد پیٹرول کا چھٹکا بجلی کا چھٹکا وام کی جیو پر ایک اور ڈاکہ بجلی اکیاسی روپے پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوش ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا حکم تبدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خطشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فرامی کا عمل سوست روی کا شکار پنجاب ٹیسک مک بورٹ کی شائع کردہ کتابیں مارکیٹ ہی نہ پہنچ سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج مہنگی دوائی غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہ رہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن عدویات میں اضافہ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی کرارداد جمع ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ بھی کریش کر گئی روان ہفتے سونا دو ہزار روپے فیطولہ مہنگا ہو گیا ایک تولہ تہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا جائدات کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کہانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھز کر خاتون پر بہیمانہ تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر دی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامت نوجوان کی شناک ترمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاو نینی ہو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش برامت اہل علاقہ نے اپنی مدداب کے تحت لاش نالے سے نکالی دو چار نہیں تین سو ڈاکوں پولیس کے لیے درد سر بن گئے پولیس ڈاکوں کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فیرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈھکیتی کی بارداتوں کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ملزوان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل کر دی گئیں ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز پولیس کی بڑی کاروائی تین کروڑ پیت آوان کے لیے اغوا تاجر ندیم بازیاب اغوا میں ملوث پانچ ملزوان گرفتار ملزوان کے زیر استعمال کیری ڈببہ بھی برامت ڈی آئے جی انویسٹگیشن ڈاکٹر اینام وحید کی پولیس افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے سات کیسیز ٹریس کر کے ملزوان گرفتار کیے ڈاکٹر اینام وحید مغویت آجر نے میڈیا کے سامنے پولیس کی کارکردگی کو سراحا انویسٹگیشن جو ہے یہ بہت کی اہم شعبہ ہے لیکن انفارچونٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کی انویسٹگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پر کیا فرق ہوتا ہے نینانوے فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹگیشن کا بنیادی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درج کرنے کی بجائے شناخت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان کا ججز کی تربیتی ورکشاپ سے ایک کتاب پولیس افسران کی بھی تقریب بشرکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں اب شریف شہریت تھانے جانے سے گھبرائے گا نہیں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکز قائم کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا پولیس خدمت مراکز کے حوالے سے تقریب سے خطاب صدر انجمن تاجران اور پاکستان خالد پرویس کی زیر سدارت انگامی اجلاس صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ پر قاتلانہ حملے کی مضمت بہتر گھنٹے میں مقدم ادرجنا کرنے پر لاہور کو جام کرنے کی ہی دن کی گند پانی کی ٹویٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوکھی منطق ایک منصوبے کی ارازی دینوٹیفائی کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی ارازی ٹویٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑ ارازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے آلہ سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پولیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پولیسی میں ساف پانی اور نکا سے آپ کے نکاہت ہی شامل نہیں سانیہ مورل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کیس میں ہنگام آرائی کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو تحریری طور پر غیر مشروط معافی نامہ جمع کروانے کا حکم جسٹس محمد قاسم خان کے سربراہی میں تین رکنی بنچ نے ہنگام آرائی کیس کی سمات کی ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا ہنگام آرائی نہیں کی صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا احمد عویس کا عدالت میں بیان لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کے ایکشن جار ٹاؤن میں بولی وارڈ میں سڑک پر پڑے شگاف کو بھر دیا گیا اللہ ہو چوک کے قریب سڑک بیٹھنے سے تین فٹ چوڑا اور چھ فٹ گہرا گھڑا پڑ گیا ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی انتظامیہ نے اطلاع ملنے کے بعد کئی گھنٹے کے بعد مٹی سے گھڑے کو بھر دیا شہباز اب کریں گے پرواز محکمہ داخلہ نے نام می سیل میں ڈال نکال دیا نوٹفیکیشن جاری ہائی کورٹ کے اکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے نام نکالا گیا ہے محکمہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن روانہ ہوں گے سابق فزیرعالہ لندن میں اپنے پوتی کی اتماع داری کریں گے اپوزیشن کی ریکیوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ اپریل کو تل سپیکر پرویز علاہی نے اپوزیشن کے مطالبے پر اجلاس برا لیا مہنگائی اور امن و امان سمیت دیگر مسائل پر بحث کا امکان جار ٹاؤن میں خیابان فردوسی کو سگنل فری بنانے کے منصوبے میں عام پیش رفت محکمہ محلیات نے منصوبہ شروع کرنے کے لیے این نو سی جاری کر دیا درخت کاٹنے اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے بی اچھے کا این نو سی ضروری قرار چھے ماہ میں دس ہزار درخت لگائے جائیں گے سپیکر پنجاب اسملی چودری پرویز علاہی کی کاف لیگ یوتھ ونگ لاہور کے صدر شیخ عمر کے گھر آمد والد کے انتقال پر تازیت کی مرہوم کے احسان سواب کے لیے دعا کی دکھ کی گھڑی میں شیخ عمر کے ساتھ کھڑے ہیں چودری پرویز علاہی بخلا کا اتجاز اور ہرتال کام کر گئی سیکرٹری لاہور بار کے خلاف ایف آئی آر خارج وقلہ نے ہرتال ختم کر دی آج معمول کے مطابق عدالتوں میں پیش ہوں گے وقلہ راہنما پولس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا تھا سیکرٹری لاہور بار مقصود کھو کر مقدمہ دفعہ 382 کے تحت تھانہ اسلامپورا میں درج کیا گیا تھا مشیر وزیل آراب رائے پرائز کنٹرول چودری محمد اکرم کا ٹوینٹل مارکٹ کا دورہ تاجروں کے مسائل سننے کے لیے ایک کھلی کچہری لگائی نہ کس انتظامات پر اظہار برہمی انتظامیاں کو وارننگ دھی ٹوینٹل مارکٹ کو مثالی بنائیں گے عوام کو صاف ستھرا گوشت فراہم کرنا حدف ہے چودری اکرم کی گفتگو شنگائی کمپنی اور چائنہ انویسمنٹ پنجاب میں ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی شنگائی کمپنی چائنہ انویسمنٹ اور پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کے درمیان معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی معاہدے کے مطابق ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سیکٹرز میں خصوصی سنتی زون بنا جائے گا سڑکوں پر بچوں کو لے کر بھیق مانگنے والوں کے کلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ میں اکمہ داخلہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائن متعرف کروا دی شہری بھیق مانگنے والے بچے دیکھیں تو ڈبل ون ٹو ون پر فوری کال کریں اریشنل چیف سیکیٹری داخلہ اور چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کی زیر سدارت تجلاس میں فیصلہ ہوپ فانڈیشن کے زیر اتمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلی سینٹر کا افتتاہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوچ ڈاکٹر شوانہ مفتی نے فیتہ کارٹ کر افتتاہ کیا ہوپ فانڈیشن کی طرح دوسرے ادارے بھی کام کریں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خطاب پنجاب گروپ آف کالیجز کے کامرس کیمپس کے طلبہ کے درمیان پنجاب ٹاکٹرے کا اینکا طلبہ نے مزا موسے کی اور دیگر مقابلوں میں صلاحیتوں کے جہار دکھائے آزرین سے خوبداد پائی ججز نے شالیمار گلز کیمپس کو وینر قرار دیا پنجاب گیمز میں مکتب کھیلوں کے مقابلے دو ہزار سے زائد کھلاڑی ایک سو پیچاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں ایتلیٹکس لانگ جمپ باڈی ویلڈنگ اور کبڈی کے مقابلے نیسٹر پاک جمنیزیم میں ٹیبل ٹیننس کراٹے اور بیڈمنٹن کا کھیل سپورٹ سپورٹ کی جانب سے ناکس انتظامات سے کھلاڑی نا خوش ریسرچ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالج میں بین القوامی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس اختتام پذیر ماہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچرز کمرشیلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے کا مشورہ شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تمام مدار متحر کنٹونمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی واک کا احتمام ہوا رہائشیوں سمیت تاجران کو صفائی ستھرائی سے متعلق آگاہی دی گئی سی او کنٹونمنٹ بورڈ عمران گلزار بولے ماہول کو آلودگی سپاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پنے قوالی کو نئی جہتوں سے روشناس کرانے والے غلام فرید سابری کی آج پچیسویں برسی منائی جائے گی سابری برادران کی پڑھی ہوئی قوالیاں میرا کوئی نہیں تیرے سوا تاجدار حرم مار بھرد جولی میریہ محمد نے ریکارڈ شہرت کمائے غلام فرید سابری کو انیس سو اٹھتر میں صدارتی وارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا موسیقی